ہلو پرنس آپ کا سواگتہ آپ کے اپنے چینل ویٹ پیٹ اینٹ کیٹل میں یہ دیا آپ نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے جا کے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہلو پرنس آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو پرنس آج ہم بات کریں گے یہ دی آپ کا پپی یا ڈوگ بہت ویک ہے یا کپی کمجور ہے آپ اسے کھلاتے پلاتے بھی بہت ہے پھر بھی آپ کا ڈوگ موٹا نہیں ہوتا ہے آپ کا ڈوگ کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہیں آپ اپنے ڈوگ کو مسلس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈوگ کو پروٹین بہت ماترہ میں دینی ہوتی ہے پھیٹ بھی بہت ماترہ میں دینا پڑتا ہے لیکن یہ دی آپ اپنے ڈوگ کو جہدہ پروٹین اور پھیکٹ بھی دیں گے تو یہ دوگ کو نقصان ہوتا ہے ڈوگ میں جہدہ پھیکٹ ہونے سے بھی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ اپنے ڈوگ میں ویٹنیس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جنگ آب کا ڈوگ بہت کمجور ہے تو اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں پیسٹ کارن ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈوگ میں نیوٹریصن کی کمی ہو کیا پتہ آپ کی ڈوگ میں نیوٹریشن کی کمی ہو دوسرا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈوگ میں ویٹامینز کی ڈیفیسینسی ہو تیسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈوگ میں پروٹین کی بھی ڈیفیسینسی ہو چوتھا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پپی یا ڈوگ کو صحیح سمیے پر ڈیورمنگ نہیں کرا رہے ہو یہ بھی کارن ہو سکتا ہے تو آپ اپنے ڈوگ کو اچھے برانٹ کا ملٹی ویٹامینز دیں اور اچھا پھڑ سپلیمنٹ کھلائیں آپ اپنے ڈوک کو اچھا پھڑ کھلائیں جس میں زیادہ پروٹین ہو آپ اپنے ڈوک کو اسٹارٹر فٹ دے سکتے ہیں جیسے دورس کا فکس اسٹارٹر آتا ہے کینائین کریک آتا ہے رویل کینائین آتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ پریاب محطرہ میں پروٹین ہوتی ہے آپ اپنے ڈوک کی اسوئے مسلس بنا سکتے ہیں آپ اپنے ڈوک کو مسکولر پاؤڑر بھی دے سکتے ہیں یا ڈی ورمینگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے دوگ یا پپی کو ڈی ورمینگ صحیح سمیت پر کرائیں یہاں آپ کا پپی پندرہ سے دن سے لے کر کے تین چار مہینے کے بیچ میں ہے تو آپ اسے پندرہ پندرہ دن کے اندر اسے ڈی ورمینگ کی دوائیاں دیں اور ڈی ورمینگ کی دوائیاں دینے کے بعد میں ہر پندرہ دن سے اس کی دوز بڑھنی چاہیے یہاں ایک بار ڈی ورمینگ آپ نے 0.25 ایمیل دی ہے تو اس کے بعد میں 0.50 اس کے بعد میں 0.35 ہر پندرہ پندرہ دن میں اس کی دوز بڑھنی چاہیے وہ اپنے دوگ کو سٹارٹر فیٹ دینے میں کیا ہے کہ آپ اس کو پریافت مہاترہ کے اندر پروٹین ملے گا وہ جو چھوٹے پپی ہیں یا دوگی ہیں جو تین سے چیار مہینے کے بیچ میں اسے آپ دن میں چیار بار سٹارٹر فیٹ دے سکتے ہیں اور یہ کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوگ کے اندر لیور کڈنی میں انفیکشن ہو تب ہی آپ کا دوگ کمجور ہی ہوگا لیور کڈنی میں انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کا دوگ موٹا نہیں ہو پائے گا یعنی مسلس نہیں بنا پائے گا موٹا نہیں پائے گا اپنے دوگ کو اچھا لیورٹون دے لیورٹون بھی دن میں دو بار دیں میں نے لیورٹون کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنایا تھا آپ اپنے دوگ کو کونسا لیورٹون دینا چاہیے اس کا آئی بٹن اوپر دیا ہوئے اور اپنے دوگ کو ملٹی ویٹامینز کیسے دیں ان کے بارے میں میں نے بتایا ہویا ویڈیو بنایا ہے کہ آپ اپنے دوگ کو کونسا ملٹی ویٹامین آپ اپنے دوگ کو دے سکتے ہیں اور آپ اپنے دوگ کو اچھی ماترہ میں جتنا ہو سگے آپ کا دنا دوگ ہے اس کے اندر میں نے جتنے بھی کارن باتا ہے پروٹین ڈیپسینسی پروٹین ڈیپسینسی ہے کیلچین ڈیپسینسی ہے لیور ہے یا ڈیورمنگ کی وجہ سے یہ کوئی بھی کارن ہو کہ آپ اپنے دوگ کو دیں تو آپ کا دوگ ضرور ہس پسٹ ہوگا اچھی مسلس بھی بنے گی اور آپ اپنے دوگ کو اچھی ہیلتھ بھی بنا پائیں گے ہی دیا آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے تو جتنے سے جتنا ہو سکے آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور اچھی آپ میرے اسی طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو اسی پرکار سے دیکھتے رہے تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہوتا رہوں تو تھنکس دھنیواد